بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا درس حدیث ہے عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال کہ انی انظروا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم ضربہ قومہ فعدموہ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَعًا عَنْ وَجْهِهِ يَقُولَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِقَوْمِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پچھلے نبی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور آگے سے یہ کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دیں ان کو پتا نہیں ہے میرا یہ صبر کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کو اتنا مارا کہ خون سے لہو لہان کر دیا لیکن ان کی زبان سے بدعا کا جملہ نہیں نکلا بلکہ صبر کیا اور اپنی امت کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا کی پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس پر صبر سے کام لیں نبی صبر کرنے والا ہوتا ہے اوحد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا وقت آیا کہ صحابہ سارے بھاگ گئے چار صحابہ پانچ آپ کے قریب رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوش قائم نہیں رہے جس کو اتنا ہوش و حواس بافتہ ہو جانا کہ جب خالد بن ولید نے واپس جاتے ہوئے دوبارہ لشکر کو واپس کیا ہے جب نے رمات کی طرف سے تو صحابہ کو اس کا خیال نہیں آیا کہ ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ فتح ایک دفعہ ہو چکی تھی مشرقین مکہ بھاگ چکے تھے خالد بن ولید بھی بھاگ گئے تھے لیکن خالد نے جاتے جاتے چونکہ بہادری تھی سپاہ سالاری تھی جنگی تدابیر سے واقفیت تھی خالد بن ولید کی تو جو جبل رمات ہے آپ میں سے جو بھی ماشاءاللہ مدینہ طیبہ گئے ہیں اوحد پہاڑ بھی دیکھا ہوگا پھر جبل رمات بھی دیکھا ہوگا وہ ابھی بھی پہاڑی موجود ہے پوری جنگ کے دوران خالد بن ولید اس پہاڑی کو دیکھتے رہے کہ یہ پہاڑی اگر کہیں سے مجھے خالی ملے تو یہاں سے ایک فوجی دستہ لے کر حملہ کروں اور مسلمانوں کو کچل دوں لیکن قربان جو ہے یا رسول اللہ آپ کی جو حسن تدویر تھی جنگی حکمت عملی تھی اس کے آگے تو بس ہے حرف اخیر ہے آپ کے پاس نفری سات سو کی ایک ہزار تھے لیکن تین سو کو عبداللہ بن عبی بن سلول لعنت اللہ علیہ واپس لے کر آ گیا تھا پیچھے سات سو بچ گئے تھے تو آپ نے انہی سات سو کو ہی ساتھ لے کر ہم مقابلہ کیا ہے اور ادھر سے تین ہزار ہیں اور انہوں نے میدان کا انتخاب پہلے کیا ہے آپ بعد میں پہنچے ہیں تو انہوں نے پہلے اپنے لئے بہترین جگہ کا انتخاب کر لیا اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہرنے کے لئے مجبور کر دیا کہ جو جنگی لحاظ سے بہتر نہیں تھی مگر آپ کیونکہ بعد میں آئے تھے مجبوراً آپ کیا کرتے یہی کر سکتے تھے جو جگہ ملی تھی اسی میں کوئی جنگی تدبیر اختیار کرتے انشاءاللہ کبھی جنگ اہد کے ہمیں پورا واقعہ ارز کروں گا تو اس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کے تحت صف بندی کی ہے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے کی ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے جنگ لڑنے سے پہلے ہی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی جگہ میں سات سو کی نفری تین ہزار پر غلوہ پانے کے لئے ایسی جنگی حکمت املی کیسے اختیار کر سکتی ہے ان کے نغروں میں تو یہ تھا کہ اللہ کے نبیوں احتیار ڈال دیں گے کہ اب ہم کچھ نہیں کرتے لیکن قربان جائے آپ نے لشکر کو منظم کیا کچھ لوگ دائیں طرف رکھے کچھ بین طرف رکھے اپنے لشکر کے ان میں بھی آگے وہ جنگ جو رکھے جو ایک ایک ہزار پر غالب تھا جن میں حضرت علی تھے حضرت حمزہ تھے ابو دجانہ تھے زبیر بن عوام تھے آپ نے ان کو اگلی فرنٹ لائن پر رکھا چونکہ ان کا روب ان پر مشرقین مکہ پر پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بڑے جنگ جو لوگ ہیں یہی وہ موقع ہے جب آپ نے ابو دجانہ کو فرنٹ لائن پر رکھا تو ابو دجانہ نے ایک سرخ پٹی لی اور ماتے پر باندھ لی سرخ پٹی باندھ کر پھر سب سے آگے اکڑ کر چلنے لگے تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ ابو دجانہ جو چال چل رہا ہے یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے سوائے اس مقام کے کہ ویسے یہ متقبرانہ چال ہے اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن یہاں اللہ کو پسند ہے اس لئے کہ ابو دجانہ کا مقصود اگلوں پر روب ڈالنا تھا اور ابو دجانہ جب سرخ پٹی باندھ لیتے تھے بس پھر مرنا اور مارنا مطلب ہوتا تھا یا مریں گے یا ماریں گے ابو گویا کہ کفن پہن چکے ہیں سرخ پٹی باندھ کر جب انہوں نے اکڑ سے چار پانچ قدم اٹھائے ہیں بس ان کے دلوں پر دھاک بیٹھ گئے اور ادھر سے آپ نے کیا کیا آپ نے بین طرف کر کے جو جبل رومات ہے یہاں سے حضرت عبداللہ بن جبیر کو پچاس آدمی دیکھ کر پہاڑی کو پر کھڑا کر دیا اور آپ خود درمیان میں آگئے وہ بہت اچھا اپنے نقشہ بنایا ہے اس دفعہ میں گیا تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے غور سے دیکھا پہلے میں رات کو پڑھتا رہا ہوا مدینہ طیبہ میں ہی کہ یہ آپ نے کیسے کی ہے ایک دفعہ میں دیکھ کر آیا تو مجھے کچھ نہ کچھ خلجان باقی رہے گئے کہ لشکر مسلمانوں کا کس طرف تھا مشرقین کا کس طرف تھا خالد بن ولید کدھر سے آ کر پیچھے دوڑے ہیں تو کچھ باتیں مجھے کھٹکتی رہیں پھر میں نے ان کو دوبارہ دیکھا دوبارہ پھر میں گیا دوبارہ گیا تو پھر بالکل اللہ نے ساف ساف سمجھا دیا تو جہاں مسلمان کھڑے تھے ان کے سامنے جبل رمات پڑھتی تھی تھوڑا سا لیفٹ پہ کر کے تو اللہ کے نبی نے وہاں جبل رمات کے اوپر پچاس تیر اندازوں کو ساتھ کھڑا کر کے عبداللہ بن جبہر کو نگران مقرر کیا جب جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کا فتح نظر آ رہی تھی اور کافروں کی شکست نظر آ رہی تھی خالد بن ولید ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ اٹھا کے پہاڑی کو دیکھتے تھے ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ اٹھا کے پہاڑی کو دیکھتے تھے کہ پہاڑی خالی تو نہیں ہوئی ابھی اگر ہوئی تو ادھر سے ایک لشکر لاؤں لیکن اللہ کی نبی نے کہا تھا صحابہ کو کہ ہمارے ساتھ فتح ہو یا شکست ہو آپ نے پہاڑی نہیں چھوڑنے یہ آپ کی جنگی حکمت عملی تھی لیکن جب ان کو کسی حالت میں بھی وہ پہاڑی خالی نہ ملی تو ناکام ہو گئے آخر ان کو شکست ہوئی آپ کی جنگی حکمت عملی اتنی بہترین تھی میں نے پہلے میں ایک دفعہ ارز کیا ہم اللہ کی نبی کے مدہ ہیں مسلمان ہونے کے ناتے اور ہمیں ہونا چاہیے لیکن ایک پہلو اور بھی ہے قطع نظر اس سے کہ ہم اللہ کی نبی کو عقیدت میں کہیں کہ ایک آدمی اپنے نبی کی تعریف نہیں کر رہا ایک ویسی شخصیت کو دیکھ رہا ہے وہ کیسی ہے اس حیثیت سے بھی آپ بے مثال ہستی تھے صرف یہ نہیں کہ ہم عقیدت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے مدہ ہیں عقیدت سے ہٹ کر بھی عقیدت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو بس محبت کرنا یہ عقیدت ہوتی ہے بسیرت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس دلیل ہوں دلیل کے ذریعے سے محبت کرے ہمیں اللہ کے نبی سے عقیدت بھی ہے اور ہمیں بسیرت بھی ہے ہم دونوں جہتوں سے حضور کے غلام ہیں اور آپ کے غلام ہی نہیں آپ کے مدہ ہیں آپ نے وہ جو لشکر کو ترتیب دیا تھا ساسوں کو وہ اتنی خوبصورت حکمت عملی تھی کہ تین ہزار کے دل دہل گئے تھے اسی دل دہلنے کا تو نتیجہ ہے کہ ابھی صف بندی ہوئی ہے جنگ شروع نہیں ہوئی عبداللہ بن ابو سفیان نے ابو سفیان نے پیغام بھی جوایا مسلمانوں کے پاس در گیا تھا اس نے آ کر کہا اپنا بندہ بھیجا اور آ کر کہا انسار سے مہاجرین کو چھوڑ کر کہنے لگا کہ دیکھو ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے ابھی جنگ نہیں چھڑی تین ہزار کلشکر ساسوں سے مقابلے کے لئے آیا ہوا ہے اور ڈرہ کھڑا ہے پیغام کیا بھیجوائے جا رہا ہے انسار کو پیغام بھیجوائے رہا ہے بھیجوائے رہا ہے ابو سفیان کہ دیکھو اے انسار مہاجرین سے ہے جو مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے تم درمیان سے ہٹ جاؤ ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں یہ تو بزدلی کی بات ہے اگر لڑنے ہے تو ان کو یوں کہو کہ جتنے ہو اتنے اور لے ہم لڑتے ہیں یہ ہے بہادری یہ تو بزدلی ہے کہ درمیان میں بندے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ کم ہو جائے پچھلوں سے لڑنا آسان ہو تو انہوں نے انسار نے کہا تو پھر قبیلہ آوس کے سردار تھا اس سے بات کی ادھر سے مکہ کی طرف سے آدمی گیا انہوں نے قبیلہ آوس کے سردار سے کہا کے دیکھو تم ان کا انسار کا اور خزرج کا باقیوں کو کیوں ساتھ دیتے ہو تم ایک طرف ہو جو ہماری تمہارے ساتھ درینہ دوستی رہی ہے تم ہٹ جاؤ ہم باقی ان سے ہم نمٹ لیں گے انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہتے ہیں نا لاشو سے گزر کے سرکار تک پہنچو گے جب اس نے دیکھا نا کہ کوئی بھی ابنی جاگز ہٹ نہیں رہا اب اس نے کہا مقابلہ ہوتا ہے اب جب مقابلہ ہوا تو ادھر سے آیا طلح عبدری مشرقین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہزار کے برابر شمار ہوتا تھا اونٹ پر آیا اور ایسے مسلمانوں کے سامنے ٹہنے لگا کہنے لگا کہ حل میں مبارز میری ٹکر کا کوئی ہے تو سامنے آئے اس کی بہادری مسلم تھی مسلمان ٹوٹل ساتھ سو ہیں اور وہ ایک کمبخت ایک ہزار کے برابر تھا اور جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی تو بہت سارے مہاجرین ہیں جو مکہ میں رہ کر آئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے اس کی بہادری کا کل تک اکٹھے رہتے تھے آج جدہ ہیں تو کسی کی حمد نہیں پڑ رہی تھی تو پھر اس نے دوبارہ للکار طلح عبدری نے کہ ہائکو میرے مقابلے کا تو زبیر بن عوام نے اجازت لی کہ یا رسول اجازت لی گئے آگے تو وہ اپنے نخرے میں اونٹ کے اوپر بیٹھا رہا نیچے ہی نہیں اترا کہ مقابلہ کرنے کے لئے وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ میرے ٹکر کا نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو جنگ خدن کو سنایا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے عمر بن عبدعود کے سامنے جنگ خندق نے جنگ خندق میں عمر بن عبدعود نے کہا تھا کہ میرا مقابلے کا کوئی ہے تو سامنے آئے تو اللہ کی نبی سے کہا حضرت علی نے میں جاتا ہوں آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا یہ عمر ہے اس سے لڑنا اچھا نہیں اس نے دوبارہ کہا میرے سامنے آتے کیوں نہیں ہو پھر حضرت علی نے کہا جنگ خندق میں یا رسول اللہ اجازت دیجئے آپ نے فرمایا علی بیٹھ جو یہ عمر ہے یعنی ایک ہزار کے برابر ہے اس نے تیسری دوا تانہ دیا اس نے کہا اینا تلکم الجنت اللہ تزعمون انہو من قتل منکم داخلہا کدھر گئی تمہاری وہ جنت جو تم کہتے ہو کہ تم میں سے جو میدان جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہو کر اس میں داخل ہوتا ہے کدھر ہے وہ تمہاری جنت آتے کیوں نہیں ہو پھر حضرت علی نے کہا حضرت علی کے عمر ہے چوبیس سر اور عمر ابن عبدیود کڑی الجوان بڑی عمر کا آدمی ہے بھوڑے کے اوپر کھڑا ہوا ہے حضرت علی نے پھر کہا یا رسول اللہ اجازت دیں آپ نے پھر کہا علی بیٹھ جو یہ عمر ہے اب شیر خدا بولا کہنے لگا یا رسول اللہ صرف آپ کی اجازت چاہیے ہوتا رہے عمر کہیں کا اجازت دیں آپ نے فرمایا جب جب علی گئے ہیں ان کے سامنے تو اس نے کہا عمر نے عمر ہے بڑا آدمی حضرت علی جسم میں کمزور تھے پتلے تھے حضرت عمر قد کاٹ کے بڑے تھے تو حضرت علی گئے تو ینگ لڑکے اور وہ بھی سمارٹ سے تو عمر ابن عبدیود نے تلوار اپنی دوبارہ نیام میں ڈال دی مقابل میں کرنے کی وجہ علی سے کہا کیسے آنا ہوا پتہ تو ہے جنگوری ہے کیسے آنا ہوا کہا تو انہیں پکارا ہے تو عمر نے کہا جا جا اپنے چچوں کو بھیج میرے سامنے تو اس سے لڑنا میری توہین ہے کل کیا کہیں گے کہ ایک بچے کو مار دیا تھا میں نہیں لڑنا چاہتا تو اس سے حضرت علی نے کہا کہ ایسے تلوار نکالے کہ میرا دل کرتا ہے اس کو تیرے خون سے رنگین کروں پس مقصود اس کو غصہ دلانا تھا پس نے کہا اچھا اب اس نے تلوار نکالی اب شیر خودانے تلوار نکالی اس نے وار کیا حضرت علی نے خود پہنی ہوئی تھی اور ڈھال بھی تھی تو اس کی تلوار کو حضرت علی نے روکا ڈھال سے وہ ڈھال کراس کر گئے اتنی زبردست تلوار تھی ڈھال کو چیر دیا اسے ڈھال چیر کے گھس کے اندر جا کے خود کو لگی تو اس سے حضرت علی کے حلقہ زخم آیا جو قابل برداشت تھا لیکن اس نے جب واپس ڈھال سے نکالنے لگا وہ تلوار کو اتنے میں پھر شیر خدا نے اٹھ کے جو تلوار ماری کندے پہ دھڑام سے نیچے جا گیا تو یہ کچھ لوگ تھے مسلمانوں میں بنا کے تھے ان میں علی ابن ابی طالب حمزہ اسداللہ ابو دجانہ زبیر بن عوام یہ فرنٹ لائن کے لوگ تھے تو میں آپ کو احد کا بتا رہا تھا تو طلحہ عبدری سامنے آیا وہ اونٹ پر بیٹھ کر نخرے سے بیٹھا تھا وہ نیچے اترنا اپنی شان کے خلاف سمجھ رہا تھا کہ پہلے کوئی ٹکر کا توہے پھر دیکھیں گے زبیر بن عوام گئے یہ نیچے کھڑے تھے اور طلحہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو پھر وہ ہی کیسے آنا ہوا زبیر نے کہا جانگ کرنے آئے تو وہ اس پہ تیار نہیں ہوا کہ تم سے کیا لڑنا ہے حضرت اس کا خیال یہ تھا کہ یہ مجھے مبارزت کرے گا پکار للکارے گا میں نیچے اتروں گا پھر مقابلہ کریں گے حضرت زبیر میں ایک خوبی تھی ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہوتی ہے ان میں جنگی خوبی تھی ان کو نہ جست لگانا آتا تھا فلائی کرنا ایسی چھلانگ لگا کے اٹھتے تھے تو جب وہ زیادہ نخرے دکھلانے لگا تو حضرت زبیر نے زیادہ بات ہی نہیں کی بس وہ جست لگئی اوپر جا کر کندھے پہ جو ماری اس نے پورے جسم کو کٹ کے اونٹ کی کوہان تک چلی گئے دھڑام سے نیچے آ گرا بس وہ نیچے گرنا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے مشرقین مکہ کے پھر جنگ ہوئی ہے لیکن ایسے صحابہ نے صفے بچھا دی ہیں مشرقین مکہ کے کہ ان کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا سات سو نے تین ہزار کیسی تیسی کر دی پھر وہ ایسے بھاگے ہیں واپس کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ جانا کدھر ہے اور کیسے جانا ہے ان کی عورتیں واپس بھاگی ہیں ابو سفیان کی بیوی ہند واپس بھاگی ہیں ہند نے یہاں تک پینڈلی اٹھائی ہوئی تھی یہاں تک ایسے چادر اٹھائی ہوئی تھی وہ تیز بھاگنے کی وجہ سے کہ ایسے اگر نیچے رہے کپڑا تو وہ بھاگا نہیں جاتا تھا میں احران ہوتا ہوں اوہ زمانے کی مشرق عورت بھی اپنا کرتہ یہاں تک پہنتی تھی اور وہ گول کرتہ تھا اور آج کی مسلمان عورت بھی بچاری کی بس کپڑے پورے نہیں ہیں اس زمانے کی مشرقہ بھی بہتر تھی تو وہ اپنی جو کمیز تھی اس کی وہ ہند نے اوپر اٹھا کر بھاگ رہی تھی کیونکہ اس کے ساتھ بھاگنا مشکل ہو رہا تھا جب وہ واپس بھاگے ہیں تو مسلمانوں کو ایک دفعہ فتح حاصل ہوئی فتح حاصل ہوئی تو پھر وہ اوپر والے بھی نیچے آگئے پھر جب نیچے آئے تو پھر خالد نے پیچھے سے حملہ کیا بات لمبی ہوگی میں تو مفسر کرنا چاہتا تھا خالد نے بھی پیچھے سے حملہ کیا جب خالد نے حملہ کیا تو صحابہ کو پتہ نہیں چلا اس لئے کہ یہ تو یہ سمجھ چکے تھے کہ فتح ہو چکی ہے بس جب پیچھے سے ایک دم خالد کا لشکر آیا ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے بشر ہونے کے ناتے یہ جو دائیں بائیں بھاگیں ہیں اللہ کی نبی اکیلے رہ گئے تھے تو آپ کے قریب اس وقت حضرت اطالہہ تھے بعد میں دوڑ کر اب درمان بن اوفے ابو بکر صدیق پہنچے فورا تو اس وقت میں ابن کامہ نے حضور پر وار کر لیا تھا یہاں آپ نے خود پہنی ہوتی خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جو یہاں آنکھوں والی جگہ خالی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر پھر نیچے رکساروں پر بھی ہوتی ہے تو وہ لوہے کی ٹوپی آپ نے پہنی ہوتی تنہیں تلوار جو ماری ہے تو یہاں اس کی نیچے کڑیاں ہوتی ہیں تو اس کی کڑی یہاں اندر گھوس گئی تھی تو اس کی وجہ سے پھر خون نکلا تھا آپ کا آپ کا خون بہ رہا تھا تو بعض صحابہ اکٹھے ہو گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لئے بددعا کریں نبی کو خون علود کر دیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب یہ ہلاک ہو گئے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اے اللہ ان کو معاف کر دیں ان کو میرا پتہ نہیں ہے بددعا نہیں دیں کہ ان کو معاف کر دیں ان کو میرا پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارا بچہ ہمارے خلاف کوئی بات کر دیں سیدھی بددعا شاگرد کوئی بات کر دیں تو بددعا ماں ہیں وہ بچے کو بددعا دیتی ہیں صبر نہیں ہے برداشت نہیں ہے صبر کا مل جانا بہت بڑی دولت کا مل جانا ہے ہر معاملے میں جس میں صبر ہے وہ آدمی پار ہے دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے یہاں غصہ آجائے برداشت کریں بیٹے پر آئے بیوی پر آئے ملازم پر آئے ہمسائے پر آئے کسی پر آئے کامیاب انسان وہ ہے جو غصے کے وقت صبر کر جائے بد دعا دینے کے وقت بد دعا نہ دے سخت بول بولنے کے وقت پی جائے اپنے اندر کڑوے گھونٹ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی اہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں قدم پہ قدم بڑھائے جا سینے پہ تیر کھائے جا یعنی کہ زبان حال سے کہے دے کہ ہاں ستائے جا تو جو ہمیں ستائے ہم اس پہ سبر کریں سبر کریں سبر کریں پھر کیا ہوگا ان اللہ ما صابرین سبر جنہاں دے پلے ہیں رب انہاں دے رلے ہیں رب پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے انما یوفف صابرون اجرہم بغیر حساب اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا عجر دیتا ہے جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے اور یہ انسان دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزارتا ہے تو ہر موقع پر صبر کرنا ماں بچے کو بدعا نہ دے باں بچے کو بدعا نہ دے شیخ عبدالرمان صدیس امام قابع ہر مسلمان ان سے واقف ہے انہوں نے اپنا واقع خود سنایا بہت مشہور ہے کسی نے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا آپ قابع کے امام بنے اور امام الائمہ بنے سارے اماموں کے بڑے ہیں وہاں جتنے آئمہ ہیں ان کے وہ انچارج اور رہیڈ ہیں تو وہ کہنے لگے مجھے اپنی ماں کی بدعا کی وجہ سے میں کہا وہ کیسے کہ میں بچپن میں شرارتی تھا اور کچھ زیادہ ہی شرارتی تھا کہ ایک دفعہ مہمان آئے ہوئے تھے میری والدہ نے ان کے لئے کھانا بنایا تو وہ ہنڈیا میں سالن تیار ہو گیا تھا مہمان بیٹھ گئے تھے تو میری والدہ نے ان کو سالن دینے کے لئے جانا تھا میں پیچھے سے آیا تو میں نے مٹی اٹھائی اور ہنڈیا کے اندر ڈال آپ مجھے بتائیں عورت کو چھوڑیں ہم اپنے مرد ہو کر اپنے جذبات کو دیکھیں ہمارے مہمان اے بیٹھے ہوں کھانا لگنے کا وقت ہو اور ہنڈیا میں آگے بچہ مٹی ڈال دے تو کیسا ہوسہ آتا ہے کہا میری ماں آئی دیکھتی تو مٹی پڑی تک اس کو سمجھا گئی یہ اب درامان کا کام ہے تو کچھا کیسے نے کیا ہے تو بچوں نے کہا نا اب درامان نے کیا ہے کہا میری ماں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دی ہوسے میں تھی تو اپنے اوپر کنٹرول کر کے کہا اے اللہ اس کو امام کعبہ بنا دے بجائے بد دعا دینے کے دعا دے دیں کہا میری ماں نے مجھے بد دعا دینی تھی اس میں جو دعا دی تھی تو وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا کہ وہ پار ہو گئے دعا تو میرے عزیز ویو بعض دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے آدمی بد دعا اپنی اولاد کو دے دیتا ہے بعد میں خود ہی رولتا رہتا ہے تو ہم نے سبر سے کام لینا ہے برداشت سے کام لینا ہے لوگوں کے منفی روائیوں کے مقابلے میں منفی نہیں ہونا بلکہ مصبت ہی رہنا ہے اور بد دعا کی جگہ پر دعا دینی ہے یہ شیوہ پیغمبران ہے یہ نبیوں کی ریت ہے کہ وہ بد دعا نہیں دیتے بلکہ دعا دیتے ہیں اگر یہ ریت ہم بھی چلیں گے یہ روش ہم بھی اختیار کریں گے تو کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی سبر نصیب فرمائے آپ کو بھی سبر نصیب فرمائے اگلی حدیث عَنَبِ سَعِيدٍ وَبِ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمَا قَال مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ وَلَا وَسَبٍ وَلَا هَمِّن وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَن وَلَا غَمِّن حَتَّى شَوْكَتُ يُشَاقُهَا إِلَّا قَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِن خَطَایَاهُ مُتْفَقُنْ عَلَيْهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی کوئی تھکاوٹ پہنچ جائے تھک کے چور ہو جائے یا اس کو کوئی بیماری کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچ جائے حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چُب جائے تو اس تکلیف پر صبر کے بدلے میں چاہے کانٹا چُبنے پر صبر کرے حدیث میں تو یہ ہے کہ ان بیماری اور تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کانٹا چُبنے پر بھی اللہ گناہ مٹاتا ہے کوئی چھوٹی بڑی تکلیف پہنچے اللہ گناہ مٹاتا ہے چونکہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ پھر اس کے بدلے میں انام دیتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے صبر کرنے کی جو اس پر جزا فضا نہ کرے کہا اللہ میں تجھ سے رادی ہوں اللہ ان تکلیفوں پر بھی اس کو عجر عطا فرماتا ہے جو اللہ پر اس شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دے پھر اللہ اس کا وارث ہے یہ اللہ کا کیا کر لے گا اللہ کا شکوہ کرنے سے اللہ کوئی محتاج ہے کسی کا اللہ کو آجزی احوزاری پسند ہے آگلی روایت ابن مسعود کہتے ہیں دفلتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّكَ تُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کو بخار ہو رہا تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو سخت بخار لگتا ہے آپ نے فرمایا مجھے ایسے بخار ہے کَمَا يُعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہے دو کے برابر صحابی نے کہا پھر آپ کو عجر بھی تو ڈبل ملے گا دبل تکلیف پر عجر بھی ڈبل ملتا ہے یا رسول اللہ انہیں فرمایا ہاں اگر تکلیف ڈبل ہے تو عجر بھی ڈبل ہوگا پھر آپ نے فرمایا جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچے چاہے کانٹے کیوں نہ چوب جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے خیزان کے موسم میں سخت تیز ہوا چل رہی ہو اس میں جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ رہا ہوتا ہے تکلیف کے وقت انسان اگر صبر سے کام لے کر اللہ پر راضی ہو کر اپنی تکلیف میں وقت گزار رہا ہو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے متفقن علیہی یعنی حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو میرے عزیز بھائیو تکلیف سے تو کوئی انسان بھی مفر نہیں پاسکتا تکلیف سے تو نہیں بھاگ سکتا ہر انسان کو دکھ تکلیف بیماری مسئیبت پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرنا کیا کہنا یا اللہ میں تجھ پہ راضی یا اللہ بیماری ہٹا لے دعا مانگتا ہوں کمزور ہوں لیکن ہوں تجھ پہ راضی جب تک تو نہیں ہٹاتا میں راضی ہوں لیکن کمزور ہوں دعا مانگتا ہوں تعالیٰ عجر عطا فرماتا ہے اور بیمار ہو کر مرنا یہ کوئی پکڑے جانے کی علامت نہیں ہے کہ فلان آدمی تو تکلیف میں ہی مرا ہے اللہ کی نبی کو ڈبل بخار تھا آپ اسی تکلیف میں دنیا سے گئے ہیں نعوذ باللہ تم کیا کہیں گے اللہ کی نبی بھی پکڑ گئے تھے نہیں تکلیف کا آنا اگر مجرم آدمی ہے تو پکڑ ہوتی ہے اور اگر نیک آدمی ہے تو دراجات کی بلندی ہوتی ہے بلکہ آپ نے فرمایا جس آدمی سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اسے اللہ کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس لئے جتنے انبیاء گذرے ہیں یہ سب تکلیفوں میں گئے ہیں اللہ والوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا مشکتوں اور بیماریوں میں ہوتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے تو بیماری آ جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ بیماری آنے پر صبر کرنا چاہیے